السلام علیکم ایک اندہ آدمی ایک فائف سٹار ہوتل میں گیا ہوتل منیجر نے اس سے پوچھا یہ ہمارا مینیو ہیں آپ کیا لیں گے سر اندہ آدمی میں اندہ ہوں آپ مجھے اپنے کچن سے چمچی کو کانے کے اشیاں میں ڈبوک کر لا دیں میں اسی سون کر آرڈر کر دوں گا منیجر کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کوئی آدمی سون کر کیسے بتا سکتا ہے کہ ہم نے آج کیا بنایا ہے کیا پکایا ہے منیجر نے جتنی بار بھی اپنے الگ الگ کانے کی اشیاں میں چمچی ڈبوک کر اندہ آدمی کو سنگایا اندہ آدمی نے صحیح بتایا کہ وہ کیا ہے اور اندہ نے سون کر ہی کانے کو آرڈر کیا ہفتہ بر یہی چلتا رہا اندہ سون کر آرڈر دیتا اور کانا کھا کر چلا جاتا ایک دن منیجر نے اندہ آدمی کا امتحان لینے کا سوچا کہ ایک اندہ آدمی سون کر کس طرح بتا سکتا ہے منیجر کچن میں گیا اور اپنی بیوی شاگفتہ سے بولا کہ تم چمچے کو اپنے ہونٹوں سے گھیلا کر دو شاگفتہ نے چائے کے چمچے کو اپنے ہونٹوں پر رگڑ کر منیجر کو دے دیا منیجر نے وہ چائے کا چمچہ اندہ آدمی کو لے جا کر دے دیا اور بولا بتاؤ آج ہم نے کیا بنایا ہے اندہ آدمی نے چمچے کو سونگا اور بولا او مائی گاڈ میری کلاس فیلو شاگفتہ یہاں کام کرتی ہے